موسیقی السلام علیکم اللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ اپنا ولوگ کرتے ہیں سٹارڈ آئے نکل ہوں دن تو گزر گئے کیونکہ سارا دن سو سو کے گزار ہے آج بلکل بھی مزہ نہیں آیا عید ختم ہو گئی ہے چوتھے دن نے اور ابھی ہم جا رہے ہیں گھر میں علو اور کیمہ پکا ہوئے جو نہ مجھے پسند ہیں نہ میرا یہ پیچھے کزن بیٹھا ہوئے ہارسی سے پسند ہیں تو جا رہے ہیں کئی کچھ فاس فوڈ و اگرہ کھانے کے لئے دیکھتے ہیں پیزا مل جائے برگر مل جائے مسٹر کارڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ اچھا ہے کہ گل بہار میں کھل گئے مسٹر کارڈ بنا میں ہم ٹاؤن جاتے تھے ویسے ابھی بھی ٹاؤن جاتے ہیں کیونکہ یہاں ان کا اوپن ایریا سسٹم نہیں ہے آپ کو بتا ہے کووڈ کی وجہ سے اوپن ایر جتنے بھی ریسٹورنٹ ہے ان کو علا ہوئے ہیں جو ٹاؤن والے ہیں انہوں نے اپنے ہی نیچے ابھی وغیرہ میں انہوں نے سٹارٹ کیا ہوئے اوپن ایر سسٹم تو آرام سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں چلے دیکھتے ہیں یہ ہے جی لاہوری گیٹ یہ ہے انم سنم چوک ڈائننگ جو ہے وہ تو بن تھی یہ بھی مسٹر کارڈ گل باہر آئے ہوئے ہیں یہ سبر یہ کیوں نہیں آرہا ارے یار اس کی لیڈ بہت تیز ہے ڈیم نہیں ہو رہی ادھر سے لیں تو اچھا تو یہاں ہم نے مائٹی ڈی لیڈر اس میں جو تین برگرز ہیں اور ایک پیزا گرنگز وغیرہ دیکھتے ہیں چلے جو موسیقی 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 یہ پشار میں فوڈ سٹریٹ ہے کیونکہ وہاں ڈائن ان نہیں تھی تو ہم یہاں آکر گورنمنٹ نے جو بنچز بنائی ہیں یہاں ہی بیٹھ کر اپنی ڈیل انجوائی کریں گے اچھا انہوں نے جو کولڈرنگ دی تھی نا ون لیٹر وہ گرم تھی ان کے پاس تو ہم نے یہاں لوکل شاپ سے جو ہے اپنی اپنی پسند کی وہ چینج کروا لی ہے ایکسچینج کر لی ہے یہ ہے پیزا اور یہ ہے جی ہمارے برگرز اچھا تو یہ جو ہے تین برگرز ہیں ٹیشوز وغیرہ ہیں اور یہ جو ہے چکن یہ آگئے ہمارے چکن یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے دو اور برگرز ہیں اور ساتھ جو ہے کیچپ وغیرہ ہیں تو ہم جو ہے میل انجوائی کرتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں تو اچھا یہاں کوئی توفان نہیں آیا ہم نے ڈیل انجوائی کی ہے ہم بیٹھے ہوئے ادھر گھنٹہ گھر سے آگئے ہیں فوٹ سٹریٹ ہے پشاور کی جو ابھی ابھی عمران خان صاحب نے بنوائی تھی تو یہ بینچز وغیرہ ہیں ادھر بیٹھ کے ہم نے میل انجوائی کی ہے ابھی آپ بھی ایسا کر رہا کریں جہاں بھی آپ کہیں کھائیں بیٹھ کر کھائیں ایسے پبلک پلیس میں تو جتنا بھی گند ہے وہ سنمیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے کریں اور ڈیز بین میں پھینک دیا کریں موسیقی 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 یہ جو ہے تحصیل گوڑگٹری کا گیٹ ہے پھوٹ سیٹ کی طرف سے یہ انگریزوں کے زمانے میں جیل ہوا کرتی تھی پھر میوزیم بن گئے اب بھی پارک و میوزیم دونوں ہیں اسے ابھی گوڑگٹری پارک این میوزیم کہتے ہیں جا رہے تھے ابھی سرکی کی طرف ایور بیس کی طرف لیکن یہاں ابھی میں نے دیکھا ہے راستے میں ایک سٹال سا لگے کل فی کا اچھا کتنے ہوگی سو رو پیگ یہ کھا کے چیک کرتے ہیں میں نے حریص بھائی نے جب ڈیل وہاں کھائی ہیں وہاں سے ہم نے کہا چلو ایور بیس کی طرف چلے جائیں گے کل فی کھانے کے لیے لیکن راستے میں جو ہے ہم یہ آئے ہیں تو یہ سٹال لگا ہوئے ہیں بابا یوسف پنجاب کے شہر گجہوالہ کی رہوالی کی مشہور کل فی وہ اچھی ہے مزے کی ہے یہ سرکی گیٹ پشاور میں لگا ہوئے یہ جو سلمان بیکری ہے سامنے سلمان بیکری ہے اس سے پیچھے یہ اسٹال لگا ہوئے ہیں ان کے پاس تیس والی بھی آئے اور پچاس والی بھی ہے یہ تو ہم نے یہ پچاس والی لیے اچھی ہے مزے کی ہے اس کی طرح ہے ایور بیس کی طرح ہم نے جو کل فی کھائی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا یوسف نام ہے یہ سرکی گیٹ سے آکے سرچادہ گیٹ ہے وہاں سلمان بیکری ہے سلمان بیکری سے تھوڑا سا پیچھے یہ اپنا اسٹال لگاتے ہیں کیمنز ہے تو میں نے کہہ یہ نہ انصافی ہوگی نہ کہنا کہ ان کی جو کل فیفٹی روپیز کی ہے لیکن جو ایور بیسٹ کی ہے وہ ایئی تنگ سیونٹی ایٹی روپیز کی ہے مجھے اس میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آیا فرق اگر نظر آیا ہے ان دونوں میں جو ڈیفرنس تھا وہ صرف قیمت کا تھا وانا قوالیٹی ان کی سیم ہے میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا اچھا دوستو اب یہاں اپنا ولاغ کرتے ہیں ختم ابھی ہم گھر جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ولاغ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی